سلام میرے عزیز پنکو جنبوز سٹوریز کا پار 30 سیمتھ لے کے میں آگ گئی ہوں اس ویڈیو میں تین سٹوریز ہیں تینوں بہت اچھی ہیں کافی لمبی ہیں تو لائٹس آف کرو پوپ کنز لے کے پیٹو ہیٹپونز لگا لو اور ہم شروع کرتے ہیں پہلی ایمیل میں کہتی ہیں کہ میں 29 سال کی ہوں کہانی کچھ لمبی ہے لیکن میری زندگی پر مبنی ہے یہ بات تبقی ہے جب میری دادی کی والدہ سے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے جنات کے بچے مر گئے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے میری دادی کے کتنے ہی بہن بھائی بھی مار دیئے تھے اور جو بچ گئے ان سب میں جنات کے اثرات موجود ہیں یعنی کہ میری دادی اور ان کی سسٹرز میں بھی حاضری ہوتی ہے اور جو ان کے بچے ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے میں تو اپنی شادی تک بلکل ٹھیک رہی ایسا کچھ ہوا نہیں مگر شادی کے بعد میں نیند میں ڈر جاتی تھی اور جب ڈر کے اڑتی تھی تو کان میں آواز آتی تھی کہ ہم تمہیں لے جائیں گے جس سے مجھے بہت ڈر لگتا تھا اور مجھے دکھائی بھی جاتا تھا ایک دن کوئی رات کے دین بجے میرے یہاں کھلی تو میں نے دیکھا کہ ہم لوگ سیکنڈ فلورٹ پر رہتے ہیں یہاں دو رونزے اور باقی سب اوپن ہے اور اس ٹائم گرمیوں کے دن تھے میں اور میرے ہزبنٹ سب باہر سو رہے تھے باہر ایک چڑیل دیکھی جو کچھ کھا رہی تھی میں ایک سیکنڈ کے لیے ادھر ہی سٹک ہو گئی اور جب اس نے پلٹ کے میری طرف دیکھا تو مجھے وہی کچھ ہوا کیونکہ وہ مجھ پر اٹیک کرنے آ رہی تھی مگر جو میرے ساتھ جنات تھے ان کو نقصان پہنچایا تو اس کی وجہ سے انہوں نے مجھے بھی نہیں چھوڑا پھر اس کے بعد مجھے ہر جگہ سے آوازیں آنا شروع ہو گئی کبھی رات کو آنکھ کھلتی تو پانی کے گرنے کی آواز جب دیکھتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا اور پانی گرنے کی آواز آتی رہتی مسلسل پھر ایک دن میرے ہزبنٹ کو کسی بابا کا پتہ چلا وہ مجھے وہاں لے کر گئے میں نے خود بھی پڑھائی کی اور میرا ان سے علاج کافی ٹائم تک چلتا رہا اور اس ٹائم تک مجھے میرے ہزبنٹ برے لگنے لگے میرے پیرنٹ سب برے لگنے لگے وہ بابا مجھے نماز کا کہتا وظیفہ پڑھنے کو دیتا یہاں تک کہ میری تلچسپی اس علم کو حاصل کرنے میں لگ گئی دوسری طرف میرے ہزبنٹ بیمار رہنے لگے ٹیسٹ کلیر ہوتے ان کے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے ایک دن ہزبنٹ کے دوست جو کہ مولوی تھے ان سے ذکر کیا تو انہوں نے حساب کیا تو پتا چلا کہ وہ بابا جی یہ سب کچھ خود کروا رہے ہیں کیونکہ ان کا دل مجھ پر آ گیا تھا اور وہی ہزبنٹ سے دور کر کے اپنے ساتھ کرنا چاہتے تھے اور ہزبنٹ پر کالا جادو کر کے انہیں مارنا چاہتے تھے اور ہم اتنے بے وقوف کے سمجھ نہیں سکے کہ اپنے ہی گھر تاویزوں سے ہم نے خود بھر دیا ہے اب جب سب سامنے آ گیا تھا جب ہم نے سب چھوڑا تو میری حالت خراب ہوگی اور جب میری امی کو سب پتا چلا تو وہ بہت غصہ ہوئی کہ انہیں پہلے کیوں نہیں بتایا سب وہ بابا کے مطابق مجھے شیطان اور کالی ماتا کو سوم چکے تھے اسی طرح ایک دن میری امی کو ایک عورت کا پتا چلا جن پر حاضری ہوتی ہے اور وہ یہ سب علاج کرتی ہیں ان کے پاس جا کر اب میں کافی ٹھیک ہوں مگر اس علاج میں میرے ساتھ بہت کچھ ہوا میں اپنے ہزبن کو اپنے گھر کے چھوڑ کے بھاگی بھی ہوں اور جب وہ عورت میرا علاج کرتی تھی تو یہ سب مجھ پر حاضری کے وقت ہوتا تھا اور مجھے ہوش نہیں ہوتا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں کچھا گوشت کھانا اور بہت کچھ اس طرح میرے ساتھ ہوتا تھا الحمدللہ اب میں ٹھیک ہوں مگر اس سب نے مجھے اندر سے ختم کر دیا ہے بہت ساری بیماریاں میرے اندر موجود ہیں کیونکہ وہ بابا آج بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑتا ہر بار کوئی نئی چیز مجھ پر چھوڑتا ہے جو مجھے توڑ کے رکھ دیتی ہے ایک وقت میں مجھ پہ تین سو جنات بھی حملہ کیا تھا مگر اللہ کے حکم سے وہ عورتیں سب کو ہٹاتی گئی میری اولاد بھی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ مجھ پر بہت سخت عمل کیا گیا تھا یہ میری سچی کہانی ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ ضرور سنائیں آخری بات کہ کبھی کسی بابا کے پاس مجھ جائیں آج بھی میں لڑ رہی ہوں اپنے آپ کو اس بابا سے بچا رہی ہوں میری ہر اس والی ویڈیو کے اندر ایک آدھ واقعی ایسا ضرور ہوتا ہے جہاں پہ کوئی دو نمبر بابا مل جاتے اور وہ الٹا کام خراب کرتا ہے میں بھی یہ کہتی ہوں کہ بابوں کے پاس مت جاؤ جتنا بھی اچھا لگ رہا ہوں خیر آپ کے ساتھ سب کچھ جلدی ٹھیک ہو جائے اور ہم اگلی سٹوری کی طرف چلتے ہیں کہتے ہیں کہ میرا نام سنہ ہے اور اس وقت میری ایج بائیس سال ہے اور میں لاہور سے ہوں یہ میری اور میری فیملی کی اپنی آپ پیتی ہے اور ہم ابھی بھی ان سب معاملات کو فیز کر رہے ہیں یہ سٹوری تو نہیں ہے پر چند انسیڈنس ہیں جو میں یہاں بتانے والی ہوں میری فیملی میں ہم چھے لوگ ہیں ہم چار بہن بھائی اور ماما پاپا ماما اور پاپا اور باقی فیملی والے یعنی میرے دیدیال والے اکثر اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ جب میں پانچ سال کی تھی ہمارے دادوں کے گھر کے سامنے والا درخت جو کہ میرے دادا نے اپنے بچپن میں لگایا تھا اسے دیکھ کے بہت پینک کر جاتی تھی اور زور زور سے روتے اپنے بال کھینچنے لگ جاتی تھی اور بیمار ہو جاتی تھی میرے چھوٹے چاچو بتاتے ہیں کہ وہ اس وقت کافی دمدروت کے لیے مجھے لے کے جاتے تھے ہماری دادوں کے گھر کے سیکنڈ پورشن میں ہماری فیملی رہتی تھی میرے پاپا بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں اور میرے دو چاچو ہیں ایک بار ایسا ہوا کہ میری بڑی بہن جو مجھ سے دو سال بڑی ہے اسے ہمارے پورشن میں جو سیڑیاں تھیں جو کچھت کی طرف جاتی تھی اور بیڈروم سے اٹیشٹ تھیں اسے وہاں پہ کوئی کھڑا نظر آتا تھا اور یہ قریب روز ہونے لگا تھا وہ روز ہوت کو دھائی سے تین بجے کے درمیان چیختے ہوئے اٹ جاتی تھی اور صرف سیڑھیوں کی طرف اشارہ کر کے کہتی تھی کہ وہاں کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے ماما سمیت سب ہی اس کا وہم سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ بچی ہے کہانیاں بناتی ہے اور ویسے ہی ڈر جاتی ہے ایک بار ایسا ہوا کہ میں نے اسے کہا کہ تم جھوٹ بولتی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو اس نے بتایا کہ وہ میری دوست ہے اور میں اسے بلاؤں گی تو وہ آ جائے گی اور میں اس کا مزاق بنانے لگی اور کہا کہ ٹھیک ہے آج رات اسے بلانا میں بھی اس کو دیکھوں گی ہم اس وقت دز اور بارہ سال کے تھے مجھے یاد ہے کہ اس نے دھائی سے تین بجے کے بیچ میں مجھے جگایا اس رات اور خموشی سے اسیارہ کیا کہ سیڑھیوں کی طرف دیکھو میں نے جیسے ہی دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں کہ سیڑھیوں کے بیچ میں کوئی کھڑا ہے جو سر سے چیسٹ تک نظر آ رہا تھا اور سفید کپڑوں میں تھا پر اس کا فیز بہت کالا تھا کہ اس کے فیچرز بھی پتا نہیں لگ رہے تھے میں نے کوئی تین سے پانچ سائکٹ اس کی طرف دیکھا تو عجیب سی وحشت فیل ہوئی میں فوراں چیختے ہوئے چادر میں چھپ گئی اور مجھے بغار ہو گیا شدید اور وہ رات میں اور میرے پیرنٹ سو نہیں سکے اب جیسے کہ ہمارا واش روم چھت پر تھا ہمارے پورشن میں نہیں تھا تو ایک واش روم نیچے دادوں کے پورشن میں تھا تو ہم وہیں جاتے تھے رات میں ایک رات ایسا ہوا کہ میری بہن نے بتایا کہ اس کو واش روم جانا تھا تو اس نے سوچا کہ مجھے بھی وہ جگا دے اور ساتھ لے جائے تاکہ اس کو ڈرن نہ لگے وہ کہتی کہ تم میرے ساتھ سو رہی تھی میں نے تمہیں جگانے کے لیے تمہارے فیس پر تھپ تھپ آیا تو تمہارا فیس سفید ہونا شروع ہو گیا بہت سفید اور جیسے جیسے میں تمہیں ٹچ کرتی تھی تمہارے فیس پر نیلز کے نشان بننا شروع ہو گئے اور ان میں سے جیسے خون آنے لگا میں نے ماما کو جگانا چاہا پر ماما نہ اٹھی تو میں نے تمہیں پھر ہلایا تو اگدم تمہیں آنکھیں کھولیں اور میرے اوپر حملہ کر دیا جیسے اب ہی میرا فیس نوچ لوگی تو میں نے چیخنا چاہا اور میں چیخ نہ سکی اور اس چیز کا فیس بدلتا گیا اور وہ ڈرونہ ہوتا گیا میری آنکھیں لگ رہا تھا جیسے پھٹ جائیں گی تو اچانک وہ میرے چیسٹ پر سے غائب ہو گئی اور میں نے دیکھا کہ ماما مجھے ہلا رہی ہے کیونکہ میں چیخ رہی تھی اس کے بعد ماما کے ساتھ ایک بار ایسا ہوا کہ ہم بچے تھے تو ہم دادوں کے پاس سو جایا کرتے تھے نیچے والے پورشن میں جبکہ ماما اکیل ہی ہوتی تھی سیکنڈ پورشن میں میرا ایک ہی بھائی ہے تو ماما سے بہت اٹیشٹ ہے اور وہ اکسا رات کو نیچے والے پورشن سے اوپر آ جاتا تھا ماما کے پاس سونے کے لیے اور اس وقت چھ سال کا تھا ماما بتاتی ہیں کہ رات ایسا ہوا کہ وہ بیٹ پر سو رہی تھی اور ان کی نیند کچھی ہے کافی تو انہیں فیل ہوا کہ میرا بھائی پاس سے گزرا ہے اور بیٹ پر چڑھا ہے اور وہ آ کے ماما کے ساتھ ان کی بیک پر لیٹ گیا ہے ایون ماما کو باڈی فیل ہوئی اور باڈی گرم تھی یہ بھی فیل ہوا تھا ماما نے ہاتھ پیچھے کیا اور کہا کہ وہاں مت لیٹو بیٹ سے گر جاؤ گیا پر جیسے ہی ماما نے ہاتھ پیچھے کیا تو وہاں کوئی نہیں تھا اور جیسے ہی ماما پیچھے مڑی تو دیکھا ایک سایہ بھاگتا ہوا سیڑھیوں کی طرف گیا ہے اور رات ہی سیڑھیوں پر جا کے غائب ہو گیا یہ دیکھتے ہی ماما چیخنے لگیں اور اتنے میں پاپا آ گئے اور ماما نے باپا سے یہی کہا کہ اوپر کوئی ہے جب باپا نے دیکھا تو کوئی نہیں تھا اور چھت کا دروازہ بھی لاکت تھا اس پورشن میں باپا کی شادی سے پہلے بھی بہت انسیڈنٹ سوتے تھے ایک پر چاچو کو سیڑھیوں سے کسی نے دھکا دے دیا تھا اور ان کو کافی چوٹ آئی تھی باز دفعہ کوئی سوتے ہوئے کوئی موہ پر تھپڑ مارتا تھا اور کبھی پاؤں نوچ لیتا تھا کچھ سال بعد ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا ابھی وہاں بھی چھوٹے چاچو کی فیملی رہتی ہیں نیچے والے پورشن میں پر اوپر والا پورشن بند ہے اور وہاں کوئی رینٹ پر بھی نہیں رہتا ہم نے نیا گھر لیا اور یہاں بھی شروع میں ہمیں کسی کی پریزنس فیل ہوتی تھی پر ماما اگنور کر دیتی تھی اور آج سے چھ سال پہلے کی بات ہے کہ یہ معاملہ انٹینس ہونا شروع ہو گیا گھر میں کسی کی دوڑنے چلنے اور بات کرنے کی آواز آنا شروع ہو گئی بعض دفعہ فیل ہوتا تھا کہ ماما پاپا آپس میں لڑ رہے ہیں بحث کر رہے ہیں پر ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا چیزیں غائب ہو جاتی تھی اور پھر اسی جگہ سے ملتی تھی جہاں کافی بار ٹھون چکے ہوتے تھے گھر میں گیس کھل جاتی تھی کچن میں ریچ چیک کرتے تھے ہم سونے سے پہلے ہر رات اور اکثر دن میں چیک کرتے تھے کہ سٹووز اور مین گیس کہیں کھلی نہ رہ جائے پر کچھ دیر بعد سب سٹووز سب چلے خود ہی کھل جاتے تھے اور گیس لیک ہوتی رہتی تھی اور اگر سٹووز نہیں کھلتے تھے تو مین گیس پائپس اتر جاتے تھے اور خود ہی وہاں گیس لیک ہونا شروع ہو جاتی تھی اور بہت افیسا ہوا کہ آگ لگنے سے بچے ہیں ہاں اور اکثر گیس مین سے خود ہی کھل جاتا تھا اور ہم سب گھر والے باری باری چیک کرتے تھے کہ گیس پائپس اور سٹووز تاکہ کنفرم ہو سکے کہ یہ وہم نہیں ہے ہمارے گھر میں کچھ تو گر بڑھ ہے ایک بار ایسا ہوا کہ ہمارے گھر کے تین کمرے ہیں اور کچھن کے سامنے سہن ہے اور ہمارے بیڈرون سے سہن میں نظر پڑتی ہے تو میری دادی اکثر وہاں سویا کرتی تھی رات کو ایک رات ایسا ہوا کہ میری بہن نے دیکھا کہ کچھن سے دادو نکلی ہیں ان کے ہاتھ میں نیوز پیپر تھا اور وہ سہن میں گئی ہیں اور جا کے چار پائی پر بیٹھی ہیں اور نیوز پیپر سے ہوا لے رہی ہیں اس وقت بہن نیند میں تھی سوچا کہ دادی نے پنکھا کیوں نہیں چلایا ابھی جا کے چلا دیتی ہوں پنکھا وہ یہ کہتے پھر سے نیند میں چلی گئی کچھ دیر بعد ماما نے نماز کے لیے جگایا تو اس نے ماما سے کہا کہ دادی کو پنکھا چلا دینا تھا وہ وہاں بیٹھی ہوا لے رہی تھی اخبار سے تو ماما کہتی ہے کہ وہ آج ہمارے گھر کب آئی وہ تو آئی ہی نہیں وہ تو اپنے گھر سوئی ہیں یہ سنتے ہی میری بہن کے احسان خطا ہو گئے کیسا کیسے پاسیبل ہے ایسے ہی ایک بار پاپا ذہن میں سو رہے تھے تو انہیں لگا کہ کچھن میں کوئی ہے انہیں فیل ہوا کہ شاید میں وہاں پھوں اور وارٹر کلر کے پاس کھڑی ہوں تو پاپا نے کہا کہ سنہ بلائیا پر وہ موڑی نہیں اور سامنے چھت کی طرف سیڑھیوں کی طرف چلنا شروع ہو گئی میں ایک دم چار پائی سے اٹھا کہ کہیں سنہ نین میں چلنا رہی ہو اس کو میں روکوں پر وہ موڑی میری طرف تو اس کا فیس ہی نہیں تھا یعنی بلینک تھا بالکل اور وہ ایک دم اوپر کی طرف بھاگی اور یہاں پاپا ایک دم زمین پر گر گئے کیونکہ انہیں زور سے چکر آ گیا تھا اور ہم سب فیملی والے اس رات سوئی نہیں اور قرآن کی تلاوت لگائی رکھی چھے سال پہلے کی بات ہے میرے بڑے چاچو جو پاپا سے چھوٹے ہیں انہوں نے دیکھا کہ دادوں کے گھر کے سامنے جو درخت ہے جو دادوں نے لگایا تھا وہاں ایک ٹہنی ہے جو سوک چکی ہے اور اس پر کوئی پتہ بھی نہیں ہے جبکہ پورا درخت ہارا بھرا تھا اور اسی ٹہنی پر لال اور کالے رنگ کے کپڑوں کے پیسز بندے ہوئے تھے دادی اور باقی گھر والوں نے کہا کہ یہ تعویز ہو سکتا ہے کچھ شیڈی ہے اسے ٹچ نہ کرنا اور نہ ہی اسے توڑنا پر چاچو نے اس بات کو وہم کہہ کے اگنور کر دیا اور اس ٹہنی کو کار دیا ایسا کرنے کی دیر تھی کہ چاچو کے ہاں بیبی ہونے والا تھا سکس منٹس پیگننسی تھی اور بلکل ہیلتھی ہونے کے باوجود ان کی وائف کا مسکارج ہو گیا اور ان کے گھر لڑائیاں ہونے لگی بہت زیادہ روز لڑائی ہوتی تھی یہاں تک کہ طلاق تک نوبت آگئی اور چاچو اور ان کی وائف بہت ڈرتے تھے ہر وقت ٹینشن میں رہتے تھے فینینشل کرائزس بھی آگئے کافی عالموں کو بھی دکھایا کہ گھر کے حالات ایسے ہیں بہت لڑائی ہوتی ہے بچے راتوں کو جا کر چیختے ہیں اور ڈر جاتے ہیں پر یہ سب مزید پانچ مہینے چلا اور دو ہزار اٹھارہ میں دس محرم کی شام کو چاچو کی بہت زیادہ لڑائی ہوئی ان کی وائف سے ان کی وائف کافی لڑی چاچو سے اور اپنی امی کے ہاں چلی گئی اور اگلی صبح چاچو گھر کے باہر بیٹھے تھے اور اچانک زمین پر گرے جیسے کسی نے انہیں اٹھا کے پٹھا ہو اور وہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہارٹ اٹیک سے حالانکہ وہ بہت ہیلتھی تھے اور بی 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 یا پھر ہارٹ کافی کوئی انہیں مسئلہ نہیں تھا پھر بھی وہ موں کے بل گرے تھے جس سے ان کا فیس انجرڈ ہوا تھا اور وہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی کہتے ہیں کہ جادو یا ایسی اثرات فیملی میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں ایڈونٹ نو یہ بات کس ست تک سچ ہے پر چاچو کی ڈیتھ کی دو مہینے بعد میری طبیعہ تچانک خراب ہو گئی میری نیز کے جوئنٹس تک ہو گئے تھے اور نیز بینڈ نہیں ہوتی تھی موو ہوتے تھے اور آہستہ آہستہ رپ سے لے کے پاؤں تک میری باڈی قریب ڈیڈ ہو گئی تھی اور اکڑ گئی تھی جیسے جوئنٹس اور مسلس کی فلکسبلیٹی ختم ہو گئی ہو اور وہ اتنا شدید در تھا کہ مجھے ہوتا تھا کہ مجھے موت آ جائے پر میں اس سے آزاد ہو جاؤں اور جب میرا علاج کرایا گیا ہاسپٹل سے تو کافی ٹیسٹس اور ایکسریز ہوئے جو کہ سب نارمل تھے اور میں قریب پانچ مہینے بیمار رہی ڈاکٹرز کو بھی سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا مسئلہ ہے پر معاملات زیادہ خراب نہیں ہیں تو یہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی خیر انہیں نے تعویز دیا اور دمولہ پانی اور کچھ اس طرح کے معاملات دیا کہ گھر میں پڑھائی کریں یا تعویز وغیرہ سناب یقین کریں مجھے شروع سے چڑھ تھی تعویزوں سے اور یہ بے شک شرک ہے اور جب بھی کسی عالم کے پاس جاتی تھی میں تو یہ شرک کے غم سے پینک ہو جاتی تھی جس سے وہ سمجھ دیتے کہ مجھ میں چیزوں کی حاضری ہوئی ہے پر وہ واقعی اس وقت مجھے تنگ کرتی تھی جب میں اللہ کا نام لیتی تھی یا نماز پر کی پابندی کرنا چاہتی تھی واضح ایسا ہوتا تھا کہ کوئی مجھے کلمہ یا درود پڑھنے کا کہتا تھا تو مجھے شدید غصہ آ جاتا تھا کہ اس نے مجھے اللہ کا نام لینے کا کہا ہی کیوں ہماری گھر سے کچھ تعویز بھی ملے تھے جن پر میری دادی اور ماما کا نام لکھا تھا کچھ تعویز ہمیں قرآن کے اندر سے ملے جو ہم نے راوی میں پھکوا دیئے تھے کسی کے کہنے پر پھر 2018 سے لے کر آج 2023 ہو گیا ہے اور میں بیمار رہتی ہوں ایک بیماری جاتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے مجھے ڈی بیل ٹائفائیڈ ہوا مجھے کرونا ہوا اور ڈیر سال پہلے مجھے ریمیٹوائیڈ آرثرائیٹس ڈائیگونوز ہوا ہے اور لاسٹ یئر بھی میں بستر سے جڑ گئی تھی کیونکہ آرثرائیٹس کا سوئر اٹیک ہوا تھا ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا اس دوران میں بہت زیادہ ڈرتی تھی مجھے لگتا تھا جیسے میری باڈی پر سپائیڈرز چل رہے ہیں اور یہ لاسٹ یئر سردیوں کی بات ہے کہ میں رضائی لے کے لیٹی تھی اور اس رضائی پر موتی لگے ہوئے تھے تو اگر اس پر ناخن سے کھریچہ جائے تو ایک آواز آتی تھی تو یہ قریب رات کے ڈیر کا ٹائم تھا میں کروٹ لے کے لیٹی تھی قریب کچھی نیند میں تھی کیونکہ آرثرائیٹس والا پین بہت گندہ تھا مجھے سویا نہیں جاتا تھا تو میرا فیس بھی قریب کورٹ تھا رضائی سے مجھے فیل ہوا کہ میرے پاس جیسے کوئی بیٹ پر بیٹھا ہے آ کر اس نے ہاتھ میری ٹانگوں پر رکھا ہے اور رضائی پر اس پر ناخن کھریچ رہا تھا جس سے رضائی سے آواز آ رہی تھی ادھر میری آنکھ نہیں کھول پا رہی تھی اور وہ ہاتھ میری ٹانگوں سے اوپر جاتا جا رہا تھا میری کمر کی طرف اور وہ ناخن کھریچ کھریچ کر جیسے ہاتھ اوپر آ رہا تھا جیسے ہی وہ میری نیک کے پاس پہنچا مجھے صرف سنائی دے رہا تھا کہ کوئی ناخن کھریچ کر میرے اوپر بیٹھا ہے میری بازو اور نیک پر بہت زیادہ وزن تھا میں نے ایک دم سے آنکھیں کھولی تو وہ وزن ہٹ گیا اور یہ کوئی سلی پریلیسز نہیں تھا کیونکہ میں کچھی نیند میں تھی اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میرے کھانے سے بہت گندی سمیل آیا کرتی تھی جسے مرے ہوئے جانور سے آتی ہے اور وہ بس مجھے ہی آتی تھی جب میں گھر والوں سے کہتی تھی کہ اس میں سمیل ہے تو وہ مجھے کہتے تھے کہ تم پاگل ہو گئی ہو اس میں کوئی سمیل نہیں ہے اور وہ سمیل کھانے کے علاوہ مجھے پورے گھر سے آنا شروع ہو گئی تھی اور یہ غاز طور پر تب آتی تھی جب میں کوئی پڑھائی کر رہی ہوتی تھی یا مجھے کوئی دم کر رہا ہوتا تھا ہمارے گھر آزان دلوانے کو کہا تھا کسی نے تو میں نے اپنے پپہ جی سے کہا کہ وہ آزان دیا کرے ہمارے گھر ہر کمرے میں دینی تھی ایک ایک دن بعد پر ابھی بس دو کمروں میں ہی آزان تھی پپہ نے تیسرے دن وہ گر گئے اور ان کی ٹانگ پر بہت زیادہ چوٹ آئی جس سے وہ خود بھی چلنے پھرنے سے رہ گئے تھے ایسے میں نے بہت سے لوگوں سے دھم کر آئے سب کہتے تھے کہ اس پر سرات ہیں وہ تعویز دیتے تھے اور میں اتار دیتی تھی کیونکہ یہ شرک ہے پر حالات بہت انٹنس ہو گئے تھے میں بہت ڈرتی تھی خوابوں میں گندی چیزیں دیکھتی تھی اور گندے خواب کبھی مرے وے جانوں کا گوشت کھاتے دیکھتی تھی تو کبھی خود کو عجیب حالت میں دیکھتی تھی ایڈونڈ نو کہ ان خوابوں کی تعبیر کیا ہے پر میری ہیلتھ بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے چھ سالوں میں میرا فیس بہت افیکٹ ہوا ہے مجھے فیشل ہیر آگئے ہیں مجھے انفیٹلیٹی کا بھی مسئلہ ہے اور میری ہیلتھ خراب ہی رہتی ہے اور گھر میں ابھی بھی گیس لیک ہوتی ہے سٹوفز چل جاتے ہیں کسی کی پریزنس فیل ہوتی ہے کسی کے بولنے بھاگنے اور بحث کرنے کی آواز آتی ہے اور اکثر لگتا ہے جیسے کوئی آس پاس ہے یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہوتا ایسا میری فیملی میمبرز سب کو فیل ہوتا ہے پر جن عالم اور پیروں کو دکھایا ہے مجھے وہ کہتے ہیں کہ ساری فیملی کو ایشیوز ہیں پر زیادہ مسئلہ میرے ساتھ ہے پر سنا میں اب ڈرتی نہیں ہوں کیونکہ ڈر جائیں تو یہ سب آپ کو زیادہ نقصان دیتی ہیں ہم فائنانچلی بھی ویک ہو گئے ہیں گھر میں لڑائیاں بھی ہوتی رہتی ہیں اور میں بہت زیادہ دکھی رہتی ہوں بلا وجہ اور ڈرتی بھی ہوں پر مجھے جنات سے ڈر نہیں لگتا اور میں نے نماز کی پابندی اور اسکار کی پابندی شروع کر دی ہے اور مجھے یقین ہے اللہ ہمارے لیے آسانیہ کر دیں گے اور ہمیں ان سب سے جلد نکال دیں گے اور مجھے بھی صحت کاملہ سے نوازیں گے اگر آپ میری سٹوری اپنی سیریز میں ڈالنے والی ہے تو میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے لیے خاص دعا کریں اور بھی بہت سے انسیڈنٹس ہیں جو میں پروپرلی بتا نہیں پھائی اور نہ لکھ پائی کیونکہ سٹوری بہت لنگتی ہو چکی ہے تو بس یہ اتنا ہی تھا واؤ that is so scary and the fact کہ آپ still ابھی تک ان مسلمی ہیں اللہ آپ کی بہت زیادہ مدد کرے اللہ آپ کی غیب سے مدد کرے اور میری دل سے دعا ہے کہ وہ کوئی آپ کے لیے ایسا سبب بنا دے جو آپ کے لیے بے شمارہ سانیہ لے گیا ہے اور نماز نہیں چھوڑنی قرآن نہیں چھوڑنا اور یہ دو نمبر بابوں سے بہت دور رہنا ہے اللہ آپ کی بہت مدد کرے اور ہم اگلی سٹوری کی طرف چلتے ہیں آخری سٹوری کی طرف چلتے ہیں کہتی ہیں کہ میرے امی اور ابو اپنی شادی کے بعد سعودی عرب ریاض میں شفٹ ہو گئے تھے وہاں ہم پانچ بہن بھائی پیدا ہوئے وہاں ہی رہتے تھے ہم بھائی بہن اور ہماری امی ہم سب دوہزار تیرہ میں پاکستان آئے میری امی اپنی شادی کے اٹھارہ سال بعد اپنی فیملی سے ملی سب کا بہت پورا ریسپونس تھا کسی کو فرق نہیں پڑتا تھا انکلوڈنگ می نانی کے وہ اٹھارہ سال سے کیسے رہیں سب کو گبڈز کا ہی بڑا تھا میرے تایا کی ڈیتھ ہو گئی تھی ان کے بھی پانچ بچے تھے وہ میرے پاپا میں انٹرسٹڈ تھی وہ چاہتی تھی کہ ان کی شادی میرے پاپا سے ہو جائے پر نہیں ہوئی تو انہوں نے میرے امی اور ابو کی شادی اس تائم ہم سب چھوٹے تھے آئیڈیا نہیں تھا کہ کیا ہو سکتا ہے اب پاکستان سے جانے کے ایک سال کے بعد دوہزار چودہ میں میری تائی نے کال کی اور کہا کہ انہیں میری بڑی بہن کا رشتہ چاہیے ان کے تین بیٹے تھے وہ کہہ رہی تھی کہ جو پسند ہے اس سے کر لو وہ بالکل جاہل اور عجیب کی سمکت ہے میرے ابو نے انہیں ظلیل کیا جو کہ شاید نہیں کرنا چاہیے تھا فاسٹ فورورڈ دوہزار پندرہ میں انہوں نے ہمارے سب کے لیے مٹھائی اور کپڑے بھیجے ہم نے مٹھائی بھی کھائی اس کے دس دن بعد میں میری امی اور بہن ہم چھت پر تھے ہماری امی دھوپ میں بال خوشک کر رہی تھی اس کے صبح جب ہم اٹھے تو ہماری امی چیخ رہی تھی ان کے بال غائب تھے ان کے بال بہت اچھے اور بہت بڑے تھے اس لیے فرق پتہ نہیں چل رہا تھا اس دن میرے پاپا نے ایک آدمی کو بتایا وہ سعودی تھا دمدرود کرتا تھا اس نے بتایا کہ سہار یعنی میجک سے ہوا ہے میری امی کو جب انہوں نے بتایا اس کے کچھ ٹائم بعد میری امی نے پاپا کی شکل میں کوئی اور آدمی دیکھا یہاں سے سب خراب ہونا سٹارٹ ہو گیا اس کے دو یا تین دن بعد ہی میرے پاپا کو اچانک سے برین ہیمریج ہوا اور بائیس دن وہ ایڈمیٹ رہے ہسپٹل میں اور ہمیں جادو وغیرہ سب بھول بھال گیا تھا میرے پاپا ٹائم کے ساتھ سب بھول رہے تھے ان کی رائٹ سائیڈ پیرالائزد تھی ہمیں اس ٹائم سب کچھ بھول گیا تھا جس دن میرے پاپا ایڈمیٹ ہوئے اس کی رات کو تین کا ٹائم تھا میں اور میرا بھائی بہن پاپا کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے کہ اچانک ہماری گلی سے بلی کی آواز آ رہی تھی عجیب سی میری امی زمین پر تھی ہم بیٹ پر تھے میری امی بہت تھکی نہیں تھی وہ ابائے میں ہی سو رہی تھی اچانک سے وہ کرولنگ کرتی ہوئی آئی اور چیخنے لگی کہ اسے چپ کر آؤ ہم دونوں اس ٹائم فریز ہو گئے تھے ہمارے پورے گھر اندھیرہ تھا میں نے بہت مشکل سے بلی کو بھگایا ہمت نہیں ہو رہی تھی روم سے نکالنے کی میری امی کہتی وہ جب سوتی ان کے پاس بہت سارے چھوٹے چھوٹے آدمی جمع ہو جاتے اور ہر طرف ان کو دیکھتے انہیں بہت عجیب خوابات جیسے وہ جانوروں کے سٹول میں خود کو دیکھتی ہیں جن وغیرہ کی شادی عجیب عجیب جگہ جو انہوں نے کبھی دیکھی نہیں ایک دن میرا بھائی میری امی سے لڑائی کر کے رات کے ٹائم جاگا رہا اس نے بتایا کہ اسے ایک بہت لمبا اور ایک چھوٹا آدمی پورے گھر میں گھومتا نظر آیا وہ ساری رات گھر سے باہر بیٹھا رہا میری بڑی بہن کے پیپر ہو رہے تھے وہ رات جاگ رہی ہوتی تھی اسے کوئی بہت مارتا تھا اس کی باڈی شیور کر رہی ہوتی تھی وہ بھی ہوش ہو جاتی تھی میرے پاپا بائیس دن ایڈمیٹ رہے پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی ان کی ڈیتھ کے بعد ہم سب کو عجیب خواب آتے تھے جس سے وہ بلیک کلر کے کفن میں کھانا بنا رہے ہوتے مجھے اکثر خواب میں وہ عجیب سی سمائل میں ڈسٹ پن میں نیکڈ نظر آتے تھے مجھے ایک عجیب سے چھوٹے بچی نظر آتی تھی جو فیسلس تھی اور ایک آنمی جس کا فیس انگاروں کی طرح ہوتا تھا ہم سب صدمے میں تھے اور ہماری امی اب سارے دن روتی ہی رہتی تھی عجیب سے گھر کا ماحول بنا ہوا تھا ایک دم والے انکل کو بلائیا انہوں نے بتایا کہ ہمارے پر بلیک میجک کیا ہوا ہے اور وہی ہمارے ابو کی ڈیتھ کا ریزن بھی بنا انہوں نے بتایا کہ ہم پر ہماری تائی نہیں سب کچھ کروایا ہے ہماری امی بہت مایوس ہو گئی تھی ہم ڈیلی دم وغیرہ سٹارٹ کیا تو چیزیں کم ہونے لگیں انہوں نے بتایا کہ میجک ویک ہو رہا ہے انہوں نے بتایا ہی تھا کہ ہمیں پتا چلا کہ ہماری تائی گاؤں میں گئی ہوئی ہے اور وہ وہاں سے ہی کروا رہی ہے سب اب جب دوسری بار میجک ہوا تو ان کے بال پھر سے کٹنا شروع ہو گئے اور انہوں نے بتایا کہ یہ والا پہلے والے سے زیادہ پاورفل میجک ہے میری بہن کی طبیعت خراب ہونے لگی کوئی یقین نہیں کر رہا تھا ہم پر نہ ہمارے ابو کی سائیڈ اور نہ ہماری امی کی سائیڈ کے ریلیٹیوز ہماری ایک فیملی فرنڈ ہی ہماری سپورٹ کر رہے تھے اور ہمیں سنبھال رہے تھے میں اور میرے بھائی کو میری امی نے ان کے گھر رہنے بیج دیا اور وہ کہتی تھی کہ تم لوگوں کا بچپن میں نے خراب کر دیا اب انہوں نے بتایا کہ یہ تیسری بار وہ جادو کریں گے اور یہ بہت باورفل ہوگا ہمارا دم کا لاسٹ ڈے تھا وہ رات کو آتے تھے صبح آفیس جاتے تھے اپنی وائف کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ لاسٹ دم ہے اس کے بعد ختم ہو جائے گا اب لاسٹ ٹائم جب دم ہوا تو سب بہت خوش تھے بات کر رہے تھے کہ اچانک ہماری امی کی طبیعت خراب ہونے لگی ہماری امی کو ہارٹ اٹیک آیا تھا ان کے پاؤں پہ ایک عجیب سا زخم ٹائپ کچھ تھا جو کہ ٹائم کے ساتھ بڑھ رہا تھا ان کے بعد تیسری دفعہ کٹ کے ختم ہو چکے تھے کچھ بھی نہیں بجا تھا سارے بڑے چھوٹے ہو گئے تھے ہماری امی نے ہمارے ابو میں ہی ساری دنیا اپنی بسا لی تھی ساری زندگی ایک ساتھ رہے تھے ہماری امی عدت میں تھی وہ سارا دن روتی تھی وہ سچتے میں موت کی دعا مانگتی تھی دنیا کی کسی چیز میں انہیں سکون نہیں مل رہا تھا انہیں اب ہماری بھی پرواہ نہیں تھی میری امی کے سارے آرگنز کیڈنیز سب فیل ہو گئے تھے وہ تین دن جاگی رہیں ان پہ کچھ میڈیسن اثر نہیں کر رہی تھی لاسٹ ٹائم میں اور میری بہن اور وہ ہماری فیملی فرنڈ ان سے ملے تو وہ بہت خوش تھی انہوں نے بولا کہ میں ٹھیک ہوں بس نانی کے پاس چلے جاؤ یہاں نہ رہو اور ہم جب دوہزار سترہ میں پاکستان آئے تو سب نے ہمیں رکنے سے منا کیا ویسے ہی ہم ڈرے ہوئے تھے تب بھی ہماری نانی کہتی تھی کہ جس دن ان کی بیٹی مر جائے گی اس دن ہم بھی ان کے لئے مر جائیں گے میری امی کی ڈیتھ میرے ابو کے ایٹی ایٹ دن کے بعد ہوئی وہ عدت میں تھی اور پھر شاید ان کا پرپس ختم ہو گیا تھا پھر ہمارے ساتھ پیرانومل ایکٹیوٹیز ہوئیں پھر وہ الگ ایکسپیرینس ہے کہانی بہت ہی لمبی ہو گئی ہے میں نے بہت مشکل سے لکھا سب ایسا لگ رہا تھا کہ سب دوبارہ سے ایکسپیرینس کیا ہے ہم نے لائف میں ان کے بعد بہت سارے پرابلمز ویس کیے ہیں ان سے کمپیر کرو تو یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ بہت بہت دکی بات ہے کہ آپ نے اپنے دونوں پیرنٹس کو کھو دیا اللہ آپ کو بہت سبر دے اور آپ کے پیرنٹس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور آپ کو دنیا بھر کی آسانیہ دے یہ جو اتنا شدید گندہ جادو بادو کرتے ہیں وہ اپنے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں یہ بہت دکی بات ہے کہ بندہ اپنے لوگوں پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا خیر میں آپ کے لئے بہت دعا کروں گی اور یہ آج کی تین سٹوریز تھیں ان سب کے لئے دعا کر دینا جو جو سٹوریز کو سن رہا ہے اور اگر تمہارے پاس کوئی سٹوری ہے کوئی پکچر ہے کوئی ایویڈنس ہے تو مجھے یہاں پہ ای میل کرو یا نیچے کومنٹس میں لکھو اور آج کے لئے بس اتنی تھا میں تم سے ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ